ینگ یونین آف جنرلیس رسکا کی حلب برطاری تقریب منقعد ہوئی جس میں سرپرست ایالہ حاجی محمد الرشد مغل نے عہد داران سے علف لیا تقریب میں چیئرمن پریس کلپ رسکا شہباز علی محسن گروپ لیڈر شکیر ویرک سینئر صافیر آنہ غلام اسوہ زلفکار مغل و دیگر بھی موجود تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حلف نامہ ینگ یونین آف جنرلیسٹ اپنے اپنا نام پکارنا ہے میں محمد الرشد مغل بحثیت عوضہ اس موقع پر چیئرمن پریس کلپ صدر ینگ یونین آف جنرلیسٹ آنہ عمران اور سینئر صافیر نے خطاب کیا درام کو آلو اٹھانے پر میں بات پیش کرتا ہوں اور توقع ذات کرتا ہوں کہ یہ صحافیوں کی فلاو بیبود کے لیے کام کریں گے اور میں یہ بھی توقع کرتا ہوں کہ یہ اس پلیٹ فارم سے کچھ سیکھے آگے پریس کلپ میں بھی آئیں گے اور یہ جو یونین آف جنرلیسٹ ہم نے بنائی ہے یہ ایک پلیٹ فارم ہم نے دیا ہے یونگ لوگوں کو جو نئے آنے والے لوگوں کو ایک پلیٹ فارم دیا یہاں پہ یہ سیکھیں صحافت سیکھیں کام سیکھیں صحافت کے میں نہیں سیکھیں خبر کیسے بنتی ہے خبر کیسے چلتی ہے یہ پلیٹ فارم ہم نے اس لیے دیا ہے یہ یوت کا ہم نے ایک جو نا پلیٹ فارم دیا ہے تاکہ یہ سیکھ کر آگے آئے اور صحافیوں کی فلاو بیبود کے لیے کام کرے میں یہ بھی توقع کرتا ہوں کہ یہ زردہ صحافت نہیں کریں گے اور مصبت صحافت جو ہے نا اس کو پیش کریں گے اور کسی شریف آدمی کی پگڑی کو نہیں اچھا لیں گے اور کسی کو بلا وجہ تانگ یا بلیک میل نہیں کریں گے یونین یونگ یونین آف جنرلسٹ جو ہے نا وہ ان کو چاہیے کہ ایک سال کام کر کے اگلے سال یہ الیکشن کرائے جس طرح دس کا پریس کلاب کے ہم نے پچھلی بار الیکشن کرائے تھے اس بار بھی انشاءاللہ نئے سال میں جنرلی میں ہم الیکشن کرانے جا رہے ہیں اور ان ساتھیوں کو بھی ہم دعوت دے رہے ہیں جو ہم سے علید ہیں ان کے تحفظات کو دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں مجھے امید ہے کہ ہم ان کے تحفظات کو دور کریں گے دوستوں میں بیٹھا ہوگا نا صحافیوں سے تو وہ صحافتی سیکھے گا اگر کاروباری کے پاس زیادہ ٹائم دے گا تو کاروبار سیکھے گا محبت والے کے پاس بیٹھے گا تو محبتیں بانٹنے کا طریقہ سیکھ لے گا کہ ایسے محبتیں باتیں جاتی ہیں دوست دوست نہیں دل کی دعا ہوتا ہے دوست دوست نہیں دل کی دعا ہوتا ہے محسوس تب ہوتا ہے جب جدا ہوتا ہے بینہ دوست کے جینہ بھی ایک سزا ہوتا ہے بینہ دوست کے جینہ بھی ایک سزا ہوتا ہے دوست ہچا ہو تو یہ رب کی عطا ہوتا ہے اپنی محبت پائی چارچ پورا پتر ہر بندہ ہر لڑکا پوری محبت نال لگن نال پیار نال اپنے اپنے کم آپ جو مل بیٹھ کے مل بیٹھ گو ایک اگمین ہے بعد میٹنگ ضرور کرو لازمی یہ نئے آنے والے لوگوں کے لیے سیکھنے کا بہترین موقع ہے آپ لوگ صحافت ایک عبادت ہے اور اس کو عبادت سمجھ کے کرنا چاہئے معاشرہ جس بے رار ابھی کا شکار ہے اللہ نے ہماری ڈیوٹی لگائی ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو گائیڈ کریں ان کی راہنمائی کریں اور اس کے لیے یہ پلیئر فارم سب سے بہتر ہے بڑی خوشی کا دن ہے چمکتے دمکتے خوبصورت سے چہرے میرے سامنے ہیں جن کی آنکھوں کی چمک بتا رہی ہے اور وہ چمک شکیل ویرک صاحب کو یقین دلا رہی ہے کہ یہ بہتر کام کرنے ان پہ توقع نہیں بلکہ ہمیں مکمل یقین ہے کہ وہ بہتر کام کریں گے انشاءاللہ باقی ہماری ہم دردیاں آپ کے ساتھ ہیں ہمارے دل آپ کے ساتھ ہیں ہماری توقعات آپ کے ساتھ ہیں ہماری عزت آپ پہ ہے ہمارا بھرم آپ پہ ہے آپ آگے بڑھیں گے تو ہمارا مان بڑھے گا ہم فخر کریں گے اور انشاءاللہ انشاءاللہ وہ دن آئے گا جب آپ بھی معاشرے میں ایک باعزت مقام لے کر اپنی ویلیوز کو بڑھائیں گے اور وہ دن بڑا خوش آئند ہوگا اگر ہم ہوئے تو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ اور ہم خوشی کا اظہار کریں گے چیئرمین پریس کلپ ڈسکا شباد علی محصد صاحب نے ینگ یونین کو آگے بڑھنے کا ایک موقع دیا ہے تاکہ نئے آنے والے صحافی بھی کچھ سیکھ سکے میری ینگ یونین آف جنرلشت کی ٹیم ماشاءاللہ بہت اچھی ہے میرے ساتھ جنرل سیکٹری حافظ بلال سائی صاحب ہے انشاءاللہ ہم اپنی تنظیم کو اچھے طریقے سے چلائیں گے میں ایک بار پھر اپنے سینئر صحافی چیئرمین پریس کلپ اور سرپرستیالہ حجیرشت مغل صاحب کا شکریہ دا کرتا ہوں اور میں اپنے سینئر کا اور اپنے ٹیم مبران کا سب کا میں مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمارے اوپر اعتماد کیا اور ہمیں عزت بخشی اور میں انشاءاللہ یقین دلاتا ہوں کہ آپ کی امیدوں کے پورا اتریں گے اور میری ٹیم کے جو بھی مبران ہیں اگر کسی کو بھی کوئی مسئلہ مسائل ہو ہم آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ شانب شانب آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ صحافت کے لیے جو اچھے کام ہیں انشاءاللہ ان کو آگے لے کے جائیں گے اسلام علیکم نوجوانوں میں صحافتی شعور و جاگر کرنے کے لیے ینگ جونین آف جنرلیس کا قیام ڈسکا پریس کلپ کا احسن اقدام ہے